ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں ان کے لیے پروردگار کے یہاں وہ سب کچھ موجود ہے جو وہ چاہتے ہیں اور یہی نیک عملوانوں کی جزا ہے تاکہ خدا ان کی برائیوں کو دور کر دے جو ان سے سرزد ہوئی ہیں اور ان کا عجل ان کے عامال سے بہتر طور پر عطا کرے کیا خدا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں حالانکہ جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کا کوئی کمراہ کرنے والا نہیں ہے کیا خدا سب سے زیادہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ تو کہہ دیجئے کہ کیا تم نے ان سب کا حال دیکھا ہے جن کی عبادت کرتے ہو کہ اگر خدا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس نقصان کو روک سکتے ہیں یا اگر وہ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس رحمت کو منع کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا خدا کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہہ دیجئے کہ قوم والوں تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں اپنا عمل کر رہا ہوں اس کے بعد انقریب تمہیں سب کا حال معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس رسفہ کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نادل ہوتا ہے ہم نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ مازل کیا ہے اب جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو کمراہ ہو جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے اس بات میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے اختیار کر لیے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ایسا کیوں ہے چاہے یہ لوگ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کسی طرح کی بھی عقل نہ رکھتے ہوں کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے اسی کے پاس زمین و آسمان کا سارا اقتدار ہے اور اس کے بعد تم بھی اسی کی بارکاہ میں پلٹائے جاؤ گے اور جب ان کے سامنے خدا یقتہ کا ذکر آتا ہے تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں اور جب اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اے پروردگار اے زمین و آسمان کے خلق کرنے والے اور حاضر و غائب کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر سکتا ہے جن میں یہ آپ اس میں اختلاف کر رہے ہیں اور اگر ظلم کرنے والوں کو زمین کی تمام کائنات مل جائے اور اتنا ہی اور بھی مل جائے تو بھی یہ روز قیامت کے بدترین عذاب کے بدلے میں سب دے دیں گے لیکن ان کے لیے خدا کی طرف سے وہ سب بہرحال ظاہر ہوگا جس کا یہ وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے اور ان کی ساری بدکاریاں ان پر واضح ہو جائیں گی اور انہیں وہی بات اپنے گھیرے میں لے لے گی جس کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور اس کے بعد جب ہم کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کے زور پر دی گئی ہے حالانکہ یہ ایک آزمائش ہے اور اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا تو وہ کچھ ان کے کام نہیں آیا جسے وہ حاصل کر رہے تھے بلکہ ان کے عامال کے برے اثرات اور ان کفار میں سے بھی جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان تک ان کے عامال کے برے اثرات پہنچیں گے اور وہ خدا کو آجز نہیں کر سکتے ہیں کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ ہی جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ان معاملات میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے لیے سراپا تسلیم ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم تک عذاب آ جائے تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکتی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قانون نازل کیا گیا ہے اس کا اتبا کرو قبل اس کے کہ تم تک اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتا ہی کی ہے اور میں مزاق اڑانے والوں میں سے تھا یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی صاحبانِ تطویٰ میں سے ہو جاتا یا عذاب کے دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے دوبارہ واپس جانے کا بوقع مل جائے تو میں نیک کردار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا ہاں ہاں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی تو تُو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر سے کام لیا اور کافروں میں سے ہو گئے اور تم روز قیامت دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں اور کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور خدا صاحبانِ تقویٰ کو ان کی کامیابی کے سبب نجات دے دے گا کہ کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی اور نہ انہیں کوئی رنج لاحق ہوگا اللہ ہی ہر شئے کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے زمین و آسمان کی تمام کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور جن لوگوں نے اس کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ میں رہنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے جاہلو کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر خدا کی عبادت کرنے لگوں اور یقیناً تمہاری طرف اور تمہارے سے پہلے والوں کی طرف یہی وہی کی گئی ہے کہ اگر تم شرک اختیار کرو گے تو تمہارے تمام عامال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہارا شمار گھٹے والوں میں ہو جائے گا اور تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکل گزار بندوں میں ہو جاؤ اور ان لوگوں نے واقعاً اللہ کی قدر نہیں کی ہے جبکہ روز قیامت تمام زمین اسی کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اسی کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک و بے نیاز ہے اور جن چیزوں کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں ان سے بلند و بالا تر ہے اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی علاوہ ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے اس کے بعد پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگاہ اٹھے گی اور آمال کی کتاب رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور شہدہ کو لائے جائے گا اور ان کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور پھر ہر نفس کو اس کے آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ سب کے آمال سے پورے طور سے باخبر ہے اور کفر اختیار کرنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف حکایا جائے گا یہاں تک کہ اس کے سامنے پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے خازن سوال کریں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو آیاتِ رب کی تلاوت کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تو سب کہیں گے کہ بے شک رسول آئے تھے لیکن کافرین کے حق میں کلمہِ عذاب بہرحال ثابت ہو چکا ہے تو کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو کہ تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹکانہ ہوتا ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا انہیں جنت کی طرف کروہ در کروہ لے جائے جائے گا یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول لیے جائیں گے تو اس کے خزانے دار کہیں گے کہ تم پر ہمارا سلام ہو تم پاکو پاکیزہ ہو لہٰذا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہ کہیں گے کہ شکرِ خدا ہے کہ اس نے ہم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے اور ہمیں اپنی زمین کا وارث بنا دیا ہے کہ جنت میں جہاں جاہیں آرام کریں اور بے شک یہ عمل کرنے والوں کا بہترین عجر ہے اور تم دیکھو گے کہ ملائکہ عرشِ الٰہی کے گرد کھیرہ ڈالے ہوئے اپنے رب کی ہم کی تسبیح کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف ایک ہی آواز ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے حامین یہ خداِ عزیز و علیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے کو گناہوں کا بخشنے والا توبہ کا قبول کرنے والا شدید عذاب کرنے والا اور صاحبِ فضل و کرم ہے اس کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہے اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے اللہ کی نشانیوں میں صرف وہ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہو گئے ہیں لہٰذا ان کے مختلف شہروں میں چکر لگانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان سے پہلے بھی نو کی قوم اور اس کے بعد والے گروہوں نے رسولوں کی تقزیب کی ہے اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ اسے گرفتار کر لیں اور باطل کا سہارا لے کر جھکڑا کیا ہے کہ حق کو اکھار پھیک دیں تو ہم نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کیسا تھا اور اسی طرح تمہارے پروردگار کا عذاب کافروں پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں جو فرشتے عرشِ الہی کو اٹھائی ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موئین ہیں سب حمدِ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور صاحبانِ ایمان کے لیے استغفار کر رہے ہیں کہ خدایہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر شہ پر محید ہے لہٰذا ان لوگوں کو بخشتے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کا اتباہ کیا ہے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے پروردگار انہیں اور ان کے باپ دادا ازواج اور اولاد میں سے جو نیک اور صالح افراد ہیں ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بے شک تُو سب پر غالب اور صاحبِ حکمت ہے اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما کہ آج جن لوگوں کو تُو نے برائیوں سے بچا لیا کویا انہیں پر رحم کیا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے روز قیامت پکار کر کہا جائے گا کہ تم خود جس قدر اپنی جان سے بیزار ہو خدا کی ناراضگی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر اختیار کر لیتے تھے وہ لوگ کہیں گے پروردگار تُو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندگی عطا کی تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے تو کیا اس سے بچ نکلنے کی کوئی سبیل ہے یہ سب اس لیے ہے کہ جب خدا واحد کا نام لیا گیا تو تم لوگوں نے کفر اختیار کیا اور جب شرک کی بات کی گئی تو تم نے فوراں مان لیا تو اب فیصلہ صرف خدا بلند و بزرگ کے ہاتھ میں ہے وہی وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رسک نازل کرتا ہے اور اس سے وہی نصیت حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے لہٰذا تم خالص عبادت کے ساتھ خدا کو پکارو چاہے کافرین کو یہ کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو وہ خدا بلند درجات کا مالک اور صاحبِ عرش ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے بھئی کو نازل کرتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے جس دن سب نکل کر سامنے آ جائیں گے اور خدا پر کوئی بات مخفی نہیں رہ جائے گی آج کس کا ملک ہے بس خداِ واحد و قحار کا ملک ہے آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور آج کسی طرح کا ظلم نہ ہو سکے گا بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آنے والے دن کے عذاب سے ڈرائیے جب دم گھٹ گھٹ کر دل مو کے قریب آ جائیں گے اور ظالمین کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا جس کی بات سن لی جائے وہ خدا نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں بے شک اللہ سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان سے زیادہ زبردست قوت رکھنے والے تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے پھر خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا اور اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آتے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا تو پھر خدا نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ بہت قوت والا اور سخت عذاب کرنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا ہے فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو ان سب نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر اور جھوٹے ہیں تو پھر اس کے بعد جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ان پر ایمان لے آئیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو اور کافروں کا مکر بہرحال بھٹک جانے والا ہوتا ہے اور فرعون نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کا خاتمہ کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکاریں مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو بدل نہ دیں اور زمین میں کوئی فساد نہ برپا کر دیں اور موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ حاصل کر رہا ہوں ہر اس متقبر کے مقابلے میں جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے اور فرعون بالوں میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا یہ کہا کہ کیا تم لوگ کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے اور اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اس کے سر ہوگا اور اگر سچا نکل آیا تو جن باتوں سے درا رہا ہے وہ مصیبتیں تم پر نازل بھی ہو سکتی ہیں بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہیں کرتا ہے میری قوم والو بے شک آج تمہارے پاس حکومت ہے اور زمین پر تمہارا غلبہ ہے لیکن اگر عذاب خدا آ گیا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں خود سمجھ رہا ہوں اور میں تمہیں اقل مندی کے راستے کے علاوہ اور کسی راہ کی ہدایت نہیں کر رہا ہوں اور ایمان لانے والے شخص نے کہا کہ اے قوم میں تمہارے بارے میں اس دن جیسے عذاب کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں جو دوسری قوموں کے عذاب کا دن تھا قوم نوح قوم آد قوم سمود اور ان کے بعد والوں جیسے حال اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے اور اے قوم میں تمہارے بارے میں بہامی فریاد کے دن سے ٹر رہا ہوں جس دن تم سب پیٹ پھیر کر پھاگو گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا بچانے والا نہ ہوگا اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس آئے تھے تو بھی تم ان کے پیغام کے بارے میں شک ہی میں مبتلا رہے یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا اسی طرح خدا زیادتی کرنے والے اور شک کی مزاج انسانوں کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے جو لوگ کے آیاتِ الٰہی میں بحث کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل آئے وہ اللہ اور صاحبانِ ایمان کے نسبیق سخت نفرت کے حدار ہیں اور اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش انسان کے دل پر مہور لگا دیتا ہے اور فرعون نے کہا کہ ہامان میرے لیے ایک قلعہ تیار کر کہ میں اس کے اسباب تک پہنچم جو کہ آسمان کے راستے ہیں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میرا تو خیال یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو آراستہ کر دیا گیا اور اسے راستے سے روک دیا گیا اور فرعون کی چالوں کا انجام سبائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں ہے اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ اے قوم والو میرا اتباہ کرو تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہوں قوم والو یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے جو بھی کوئی برائی کرے گا اس سے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا اور جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کے صاحب ایمان بھی ہو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں بلا حساب رس دیا جائے گا اور اے قوم والو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہو تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں خدا کا انکار کر دوں اور انہیں اس کا شریک بنا دوں جن کا کوئی علم نہیں ہے اور میں تم کو اس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو صاحب عزت اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے بے شک جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں اور ہم سب کی بازگشت بالآخر اللہ ہی کی طرف ہے اور زیادتی کرنے والے ہی دراصل جہنم والے ہیں پھر انقریب تم اسے یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں تو اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے شک وہ تمام بندوں کے حالات کا خوب دیکھنے والا ہے اللہ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کی چالوں کے نقصانہ سے بچا لیا اور فرعون والوں کو بترین عذاب میں کھیر لیا وہ جہنم جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب یہ سب جہنم کے اندر جھگڑے کریں گے اور کمزور لوگ مستقبر لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے تو کیا تم جہنم کے کچھ حصے سے بھی ہمیں بچا سکتے ہو اور ہمارے کام آ سکتے ہو تو استقبار کرنے والے کہیں گے کہ اب ہم سب کی منزل یہی ہے کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے اس کے بعد جہنم میں رہنے والے جہنم کے خازنوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک ہی دن ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے تو جواب بلے گا پھر تم خود ہی آواز دو حالانکہ کافروں کی آواز اور فریاد بیکار ہی ثابت ہوگی بے شک ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی زندگانی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جب سارے گواہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے جس دن ظالمین کے لیے کوئی معذرت کارگر نہ ہوگی اور ان کے لیے لانت اور بدترین گھر ہوگا اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ہے جو کتاب مجسمہ ہدایت اور صاحبانِ عاقل کے لیے نصیت کا سامان تھی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبر کریں کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے اور اپنے حق میں استغفار کرتے رہیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں بے شک جو لو خدا کی طرف سے آنے والی دلیل کے بغیر خدا کی نشانیوں میں بحث کرتے ہیں ان کے دلوں میں بڑائی کے خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی پناہ طلب کریں کہ وہی سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا دیکھنے والا ہے بے شک زمین و آسمان کا پیدا کر دینا لوگوں کے پیدا کر دینے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بھی نہیں جانتی ہے اور یاد رکھو کہ اندھے اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے ہیں وہ بھی بدکاروں جیسے نہیں ہو سکتے ہیں مگر تم لوگ بہت کم نصیت حاصل کرتے ہو بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر ایمان نہیں رکھتی ہے اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقینا جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ انقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور دن کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے بے شک وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا شکریادہ نہیں کرتی ہے وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شے کا خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو تم کدھر بھیکے جا رہے ہو اسی طرح وہ لوگ بھیکائے جاتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مستقر اور آسمان کو امارت قرار دیا ہے اور تمہاری صورت کو بہترین صورت بنایا ہے اور تمہیں پاکیدہ رزق عطا کیا ہے وہی تمہارا پروردگار ہے تو عالمین کا پالنے والا کس قدر برکتوں کا مالک ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لہذا تم لوگ اخلاص دین کے ساتھ اس کی عبادت کرو کہ ساری تعریف اسی عالمین کے پالنے والے خدا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کے قابل بنائے ہوئے ہو جبکہ میرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا عطاعت گزار بندہ رہوں وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر نتفے سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر تم کو بچہ بنا کر باہر لاتا ہے پھر زندہ رکھتا ہے کہ تبانائیوں کو پہنچو پھر بوڑے ہو جاؤ اور تم میں سے باس کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور تم کو اس لیے زندہ رکھتا ہے کہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ اور شاید تمہیں عقل بھی آ جائے وہی وہ ہے جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے پھر جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو آیاتِ الہی کے بارے میں چھگڑا کرتے ہیں آخر یہ کہاں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں جن لوگوں نے کتاب اور ان باتوں کی تقزیب کی جن کو دے کر ہم نے پیغمبروں کو پھیجا تھا انہیں انقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں توخ اور زنجیریں ڈالی جائیں گی اور انہیں کھیچا جائے گرم بانی میں اور اس کے بعد چھننوں میں چھوک گیا جائے گا پھر یہ کہا جائے گا کہ اب وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ وہ ہم کو چھوڑ کر گم ہو گئے بلکہ ہم اس کے پہلے کسی کو نہیں پکارا کرتے تھے اور اللہ اسی طرح کافروں کو کمرہی میں چھوڑ دیتا ہے یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم لوگ زمین میں باطل سے خوش ہوا کرتے تھے اور اکڑ کر چلا کرتے تھے اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ رہو کہ اکڑنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں کہ خدا کا وعدہ بلکل سچا ہے پھر یا تو ہم جن باتوں کی دھمکی دے رہے ہیں ان میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلا دیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی اٹھا لیں گے تو بھی وہ سب پلٹا کر یہی لائے جائیں گے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے اور بعض کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے اور اسی رسول کے امکان میں یہ بات نہیں ہے کہ خدا کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے پھر جب حکم خدا آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت اہلِ باطل ہی خسارے میں رہے اللہ ہی وہ ہے جس نے چوپائیوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے جن میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کو کھانے میں استعمال کرتے ہو اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منافع ہیں اور اس لیے بھی کہ تم ان کے ذریعے اپنی دلی مرادوں تک پہنچ سکو اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے اور خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تو تم اس کی کس کس نشانی سے انکار کرو گے کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان کے مقابلے میں اکثریت میں تھے اور زیادہ طاقتور بھی تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے لیکن جو کچھ بھی کمایا تھا کچھ کام نہ آیا اور مقتلائے عذاب ہو گئے پھر جب ان کے پاس رسول موجزات لے کر آئے تو اپنے علم کی بنا پر ناس کرنے لگے اور نتیجے میں جس بات کا مزاق اڑا رہے تھے اسی نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدا یکتہ پر ایمان لائے ہیں اور جن باتوں کا شرک کیا کرتے تھے سب کا انکار کر رہے ہیں تو عذاب کے دیکھنے کے بعد کوئی ایمان کام آنے والا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا مستقل طریقہ ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں گزر چکا ہے اور اسی وقت کافر خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے حامین یہ خدا رحمان و رحیم کی تنزیل ہے اس کتاب کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ہے اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہوں یہ قرآن بشارت دینے والا اور عذابِ الہی سے درانے والا بنا کر نازل کیا گیا ہے لیکن اکثریت نے اس سے اعراس کیا ہے اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کی طرف سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بہرہ پن ہے اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے لہٰذا تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارا ہی جیسا بشر ہوں لیکن میری طرف برابر وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے لہٰذا اس کے لیے استقامت کرو اور اس سے استغفار کرو اور مشرقوں کے حال پر افسوس ہے جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ساری زمین کو دو دن میں پیدا کر دیا ہے اور اس کا مثل قرار دیتے ہو جبکہ وہ آلمین کا پالنے والا ہے اور اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ قرار دے دیے ہیں اور برکت رکھ دی ہے اور چار دن کے اندر تمام سمان معیشت کو مقرر کر دیا ہے جو تمام طلبگاروں کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا جو بالکل دھوان تھا اور اسے اور زمین کو حکم دیا کہ بخوشی یا باکراہیت ہماری طرف آؤ تو دونوں نے عرص کی کہ ہم اتاد گزار بن کر حاضر ہیں پھر ان آسمانوں کو دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کے معاملے کی وحی کر دی اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ یہ خدا عزیز و علیم کی مقرر کی ہوئی تقبیر ہے پھر اگر یہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو ویسی بجلی کے عذاب سے ڈرائیا ہے جیسی قوم آد و سمود پر نازل ہوئی تھی جب ان کے پاس سامنے اور پیچھے سے ہمارے نمائندے آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا خدا چاہتا تو ملائکہ کو نازل کرتا ہم تمہارے پیغام کے قبول کرنے والے نہیں ہیں پھر قوم آد نے زمین میں ناحق بلندی اور برطری سے کام لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے تو کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ بہرحال ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے لیکن یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے تو ہم نے بھی ان کے اوپر تیزت ان آندھی کو ان کی نحوست کے دنوں میں بھیج دیا تاکہ انہیں زندگانی دنیا میں بھی رشفائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رفع کن ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہدایت دی لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا تو زلط کے عذاب کی بجلی نے انہیں اپنی گرف میں لے لیا ان عامال کی ونا پر جو وہ انجام دے رہے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لانے والے اور تقویٰ اختیار کرنے والے تھے اور جس دن دشمنان خدا کو جہنم کی طرف ٹھکیلا جائے گا پھر انہیں زجر و طویخ کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور جلد سب ان کے عامال کے بارے میں ان کے خلاف قباہی دیں گے اور وہ اپنے آزا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے سب کو گویای عطا کی ہے اور تم سب کو بھی پہلے دن اسی نے پیدا کیا ہے اور اب بھی پلٹ کر اسی کی بارے گاہ میں جاؤ گے اور تم اس بات سے پردہ پوشی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور گوشت پوست گواہی نہ دے دیں بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے آماد سے باخبر نہیں ہے اور یہی خیال جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں قائم کیا تھا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے اور تم خسارہ والوں میں ہو گئے ہو اب اگر یہ برداشت کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو بھی معذرت عبول نہیں کی جائی اور ہم نے خود بھی ان کے لیے ہم نشین فراہم کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے پیچھے تمام امور ان کی نظروں میں آراستہ کر دیئے تھے اور ان پر بھی وہی عذاب ثابت ہو گیا جو ان کے پہلے انسان اور جناب کے کروں پر ثابت ہو چکا تھا کہ یہ سب کے سب خسارہ والوں میں تھے اور یہ کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت ہنگامہ کرو شاید اسی طرح ان پر غالب آجو تو اب ہم ان کفر کرنے والوں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے عامال کی بدترین سزا دیں گے یہ دشمنان خدا کی صحیح سزا جہنم ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے جو اس بات کی سزا ہے کہ یہ آیاتِ الہیہ کا انکار کیا کرتے تھے اور کفار یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں جنات و انسان کے ان لوگوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے قرار دے دیں اور اس طرح وہ پس لوگوں میں شامل ہو جائیں گے بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جمع رہے ان پر ملائقہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو اور اس جنت سے مصرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں یہاں جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں فرام ہیں جن کے لیے تمہارا دل چاہتا ہے اور جنہیں تم طلب کرو گے یہ بہت زیادہ بخشنے والے مہربان پروردگار کی طرف سے تمہاری زیافت کا سامان ہے اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ میں اس کے عطاعت گزاروں میں سے ہوں نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی لہٰذا تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو کہ اس طرح جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہوتا ہے اور یہ صلاحیت انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ بات انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو پڑی قسمت والے ہوتے ہیں اور جب تم میں شیطان کی طرح سے کوئی وسطہ سا پیدا ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے اور اسی خدا کی نشانیوں میں سے رات و دن اور آفتاب و مہتاب ہیں لہٰذا آفتاب و مہتاب کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر واقعاً اس کے عبادت کرنے والے پھر اگر یہ لوگ اکر سے کام لیں تو لیں جو لوگ پروردگاہ کی بارگاہ میں ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی تھکتے نہیں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو صاف اور مردہ دیکھ رہے ہو اور پھر جب ہم نے پانی برسا دیا تو زمین لہلہانے لگی اور اس میں نشنما پیدا ہو گئی بے شک جس نے زمین کو پیدا کیا ہے وہی مردوں کا زندہ کرنے والا بھی ہے اور یقیناً وہ ہر شئے پر قادر ہے بے شک جو لوگ ہماری آیات میں حیرہ پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں سوچو کہ جو شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت بے خوف و خطر نظر آئے تم جو چاہو عمل کرو وہ تمہارے تمام آمال کا دیکھنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے قرآن کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ان کا انجام برا ہے اور یہ ایک عالی مرتبہ کتاب ہے اس کے قریب سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ خدا حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ سب آپ سے پہلے والے رسولوں سے کہا جا چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہے اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں اور یہ عجمی کتاب اور عربی انسان کا رب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے شفا اور ہدایت ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کانوں میں بہرہ پن ہے اور وہ ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے اور ان لوگوں کو بہت دور سے پکارا جائے گا اور یقینا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی چھکڑا ڈال دیا گیا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے تینہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور یقینا یہ بڑے بیچین کر دینے والے شک میں مبتلا ہے جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو برا کرے گا اس کا ذمہ دار بھی خود ہی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے کنا هديناه السبيل اما شاکرا واما كفورا کنا هديناه السبيل موسیقی Joyce